شترانج اور دو کھلاڑیوں کے درمیان ایک مربع تختے پر کھیلے جانے والا کھیل ہے یہ کھیل جنوبی ایشا میں ہندو پاک برے سگیر کے خطے میں اجاد اور تخلیق کیا گیا یہ کھیل ذہنی حکمت عملی پر مبنی ہوتا ہے اس کا قدیم نام چترنگ تھا جو سندسکرت کے الفاظ چتو اور رنگا کے معنی میں تھا چار اور بازوں سے نکلا ہے عربی میں کیونکہ چے اور گاف کے حروفت حجی نہیں ہوتے اس لئے اسے عربی میں شترانج کے نام سے ہی پکارا جانے لگا شترانج دیگر علوم فنون کی طرح قوم کی ترقی اور تمدن کا میزان ہے گزشتہ تہذیبوں میں اس کھیل کو خصوصی اہمیت حاصل تھی راجر کول کے مطابق مشرق میں ہندوستان اس کھیل کی چائے پدائش ہے تاہم دوسری روایتوں کے مطابق مصر چین یا ایران میں یہ کھیل ایجاد ہوا شترانج کا کھیل اس کے قائد و ضابط مختلف اور ادوار میں تبدیل ہوتے رہے آج جن اصولوں اور قائد کے ساتھ شترانج کھیلا جاتا ہے اسے محاصر شترانج کہتے ہیں دسمی صدی میں بغداد سے تعلق رکھنے والے ابو بکر السولی اپنے وقت کے ماہر ترین کھلاڑی سمجھے جاتے تھے اب شترانج کی محارتیں ایشیا سے یورپ اور امریکہ میں منتقل ہو گئی ہیں شترانج کے تختے کو مزید چونسٹھ چکور خانوں میں بانٹا جاتا ہے یہ خانے اکثر دو مختلف رنگوں مثلا سفید اور سیاہ میں تقسیم ہوتے ہیں شترانج کے اس تختے کو بسات کہتے ہیں اور یہ دیگر کھیلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مثلا ڈرافٹس چنانچہ شترانج کی اس بسات کے ہر سمت آٹھ خانے موجود ہوتے ہیں دونوں کھلاڑیوں کو کھیل کے آگاز میں الگ الگ سولہ مہرے دیے جاتے ہیں جن میں ایک بادشاہ ایک وزیر دو فیلے اور دو گھوڑے دو رخ اور آٹھ پیادے شامل ہوتے ہیں بسات کے خانوں کی طرح مہروں کے بھی دو مختلف رنگ مثلا سفید اور سیاہ ہی ہوتے ہیں کھیل جتنے کے لیے مخالف کھلاڑی کے بادشاہ کو شہ مات دینا ہوتی ہے مخالف بادشاہ کو مات کرنا بھی کھیل کا حدف ہوتا ہے بادشاہ کو براہ راس مارا نہیں جا سکتا البتہ بادشاہ کو شہ دے کر اس کو چاروں طرف سے اس طرح گھیر لینا کہ بادشاہ کی شہ سے نکلنے والے ممکنہ ارد گرد کے تمام قریبی خانے مخالف مہروں کی زد میں ہوں اور کسی صورت بادشاہ کو شہ سے نکلنا ممکن نہ ہو تو بادشاہ مات یعنی بادشاہ شہ مات ہو جاتا ہے اور شہ مات کرنے والا کھلاڑی جیتنے والا قرار باتا ہے لیکن اگر بادشاہ کو گھیر لے مگر شہ نہ ہو اور کوئی مہرہ بھی حرکت نہ کر سکے تو پات ہو جاتا ہے یعنی بغیر ہار جیت کے کھیل ختم کر دیا جاتا ہے شترانج کی تاریخ کے بارے میں بات کریں تو سن 600 میں یہ کھیل برے سغیر میں مطارف ہوا پھر یہ کھیل فارس میں کھیلا جانے لگا پھر عرب مسلمانوں نے اسے مسلم عالم میں عام کیا اور یہ سن 1600 میں یورپ میں مطارف کیا گیا اور آج یہ دنیا بھر میں کروڑوں کی تداز میں کھیلا جاتا ہے یا تو لوگ شترانج کے تختے پر کھیلتے ہیں یا اسے آن لائن کمپیوٹر بھی کھیلا جا سکتا ہے شترانج کی عالمی فیڈریشن 20 جولائی 1924 کو پیرس میں قائم کی گئی اور اقوام متحدہ کی ثقافتی تنظیم یونیسکو کے مطابق 1966 سے 20 جولائی کو شترانج کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے شترانج کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ شترانج کھیل کے لیے ایک تختہ ہوتا ہے جس میں 64 مربع خانے موجود ہوتے ہیں جو خانے عموماً سفید اور سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں ہر کھلاڑی کے پاس بل ترتیب ایک بادشاہ، ایک وزیر، دو ہاتھی، دو گھوڑے، دو رخ اور آٹھ پیادے موجود ہوتے ہیں اور یہ فوج یا لشکر بھی عموماً سفید اور سیاہ رنگ کے ہی ہوتے ہیں یہ مہرے خاص ترتیب سے بسات پر رکھے جاتے ہیں بسات کے سفید کونے کو ہر شاتر کے دائیں جانب ہونا ضروری ہوتا ہے اس کونے میں ہر شاتر ایک رخ یا توپ رکھتا ہے اور دوسرا رخ بائیں جانب کے سیاہ خانے میں رکھتا ہے اسی طرح بسات کے چاروں کونوں میں ایک رخ یا توپ موجود ہوتی ہے دونوں یکسہ رنگوں کے رخوں کی آگے والی لائنوں میں پیادے ایک سیدھ میں رکھے جاتے ہیں دونوں یکسہ رخ کے درمیان چھے خانوں میں باقی چھے مورے اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ ایک ایک گھوڑا ہر رخ کے ساتھ اور ایک ایک فیلہ ہر گھوڑے کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے بادشاہ اور وزیر کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ بادشاہ اپنے رنگ کے مخالف رنگ کے خانے میں اور وزیر اپنے رنگ کے خانے میں رکھا جاتا ہے کھیل ہمیشہ سفید مہرے والا ہی شروع کرتا ہے کھیل شروع ہوتے ہی سفید مہرے والے کھلاریوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ہر شاتر کھلاری ایک چال چلتا ہے اس کے بعد دوسرا کھلاری چال چلتا ہے ہر کھلاری چال چلنے کے بعد شترانج گھڑی پر مخالف کھلاری کو وقت کو چلا دیتا ہے شترانج کن چیزوں پر منحصر ہوتی ہے جن میں سب سے پہلے ہوتا ہے ایک تختہ تختہ شترانج کی بسات یا شترانج کے تختے کو کہتے ہیں جو ایک مربع شکل کا ہے اور اس پر شترانج کا کھیل کھیلا جاتا ہے اس کے اوپر چونسٹ مربع خانے بنے ہوتے ہیں جن میں بتیس ایک رنگ کے یعنی کالے اور بتیس سفید رنگ کے اور اس چونسٹ خانوں کے اس مجموعے تختے کو تختہ کہتے ہیں مہرہ یہ شترانج کا مہرہ شترانج کے کھیل میں استعمال ہونے والے گٹوں کو کہا جاتا ہے جو چھے قسم کے ہوتے ہیں جن میں ایک بادشاہ ایک ملکہ وزیر اور دو فیلے دو گھوڑے اور دو توپ بادشاہ شترانج کے کھیل کا سب سے اہم مہرہ ہے اصل میں کھیل کی بنیاد ہی اس مہرے پر مشتمل ہے اور وہ ایسے کہ اس کھیل کا اقتدام اسی بادشاہ کو گھیر کر شیع کرنے پر ہی مبنی ہوتا ہے بادشاہ ہر طرف سے ایک خانے میں حرکت کر سکتا ہے اور وہ اپنے قریبی والے خانے میں موجود مخالف کھلاڑی کے کسی بھی بے سہارہ مہرے کو ختم کر سکتا ہے وزیر ملکہ جس کو ملکہ یا وزیر یا فزین بھی کہا جاتا ہے شترانج کھیل کا طاقتور ترین مہرہ ہے جس کو اس کھیل میں سب سے طاقتور مانا جاتا ہے کیونکہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی کسی بھی طرف سیدھا جا سکتا ہے جتنے قدم یا خانے جانا چاہے یہ صرف ایک حالت میں رکھتا ہے کہ وہ تب جب اپنے ہی کسی مہرے نے اس کا راستہ نہ روک رکھا ہو شترانج کے تختہ شترانج کے چونسٹھ مربع خانے ہوتے ہیں ان میں ہر مربع کو ایک خانہ کہتے ہیں ہر خانہ شترانج کے اوپر ایک مہرے کو رکھا جاتا ہے شترانج کے ہر مہرے انہی خانوں میں چلتے ہیں اور ہر بار ایک ہی مہرہ ایک خانہ بتلتا ہے اس کو حرکت یا چال یا شترانج کہا جاتا ہے چال شترانج کے کھیل کے دوران مہروں کو ہر حرکت کو چال کہتے ہیں اس طرح کسی خاص منصوبہ بندی یا کسی طرح کھیل کا پانسہ پلڑ دے بھی چال کہلاتا ہے شیعہ یا چیک شترانج نامی کھیل میں مخالف بادشاہ کو اپنے کسی مہرے کی ضد پر رکھنا شیعہ دینا کہلاتا ہے شیعہ کی صورت میں مخالف کھلاری پر لازم ہے کہ فوری طور پر اپنے بادشاہ کو شیعہ سے نکالے کوئی کھلاری اپنی باری میں اپنے بادشاہ کو شیعہ کی حالت میں نہیں لے جا سکتا اسی مناسبت سے اردو میں شیعہ پانا یا شیعہ ملنا جررت حاصل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے شیعہ مات شیعہ مات یا مات کرنا میٹ کرنا شترانج نامی کھیل میں مخالف بادشاہ کو اپنے کسی مہرے کی یوں شیعہ دینا کہ وہ اس شیعہ سے کسی صورت نہ نکل سکے شیعہ مات کہلاتا ہے یعنی بادشاہ کو مات کر دینا کہلاتا ہے جس کے ساتھ ہی فوری طور پر کھیل خود بخود شیعہ مات کرنے والے کی جیت پر ختم ہو جاتا ہے پات شترانج نامی کھیل میں اگر بادشاہ کو شیعہ نہ ہو اور جس کی باری ہو وہ کوئی چال نہ چل سکتا ہو تو اس کھیل کو فوری طور پر خود بخود یا برابر میں ختم کر دیا جاتا ہے اور یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں موسیقی موسیقی